کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات گوڈ مارننگ سنڈے یہ پیغام میں اس ٹائم اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پیغام جب آپ سنڈے کو ناشتہ کریں گے صبح میں تو سو جاؤں گا ڈال کے تو آپ شاید اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو جب سامنے کھیلتے دیکھیں ان کے مستقبل کا سوچیں تو یہ پیغام شاید آپ کے دل میں اثر کر جائے ابھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا امتحان ہوتا ہے پانچ سو سیٹوں کے لیے پندرہ ہزار ایم بی بی ایس بچے اپیر ہوتے ہیں یہی امتحان جب آج سے پانچ سال پہلے ہوتا تھا تو سیٹیں پانچ سو ہوتی تھی اپیر ہونے والے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ کم ہوتے تھے چار سو پانچ سو ہوتے تھے اب پندرہ ہزار ہیں آنے والے وقت میں یہی سرکاری سیٹیں یہی ہوں گی پانچ چھے سو اور امیدوار ہو جائیں گے تیس چالیس ہزار جس طرح کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز گورنمنٹ کے کالجز اور جو سارا رجحان ہے ایک رشتہ ڈاکٹر کلچر پر اب آپ خود بتائیں کہ آپ ساری زندگی یہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا بیٹی آپ کے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہے توار کو آپ اس کے دماغ میں ڈاکٹر بننا اور ایک برائٹ کلچر اور ایک برائٹ فیوچر گسیڑتے رہیں گے اور جب فیوچر میں وہ کسی ایسے انٹرویو میں اپیئر ہوگا جہاں اس کے لئے نوکری نہیں ہے اس کا فیوچر سٹاک ہے ڈارک ہے تو مجھے بتائیں آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ایک ایسا بچہ جو رکشوں پہ یا بچی یا آپ موٹر سائیکل پر ایک سٹرگل کا ارہ شروع کیا اور اس کے بعد اس کو ایک ڈارک ہول میں ایک اندھے کوئے میں اندھی کھائی میں دکھیل دیا وہ کتنی ڈپریشن کا شکار ہوگا جعوید اقبال سا میرے ٹیچر بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی آپ اکثر انہیں دیکھتے ہیں وہ انٹرویوز میں شریک تھے انہوں نے یہ بات بقاعدہ ہمیں بتائی اور آپ نے ان کی پکچرز بھی دیکھ چکے ہوں گے اس پہ کہ تیرہ ہزار سے اوپر جو کینڈیڈیٹ تھے تقریباً چودہ ہزار پانچ سو کے قریب جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ناکام ہو گئے اب وہ ناکام تو ہو گئے ان انٹرویوز میں لیکن وہ ٹیکنیکل ہی ناکام نہیں ہے وہ انفلیشن کا شکار ہے آپ نے انہیں ایک ایسے شعبے میں دھکیل دیا جہاں ضرورت نہیں تھی اپور ایک زیمپل میرے پاس جو ایک سٹاف نرس کام کرتی ہیں انہوں نے ایک سال کا کلینیکل ٹیکنیشن کا کورس کیا ہوئے وکیشنل ٹریننگ پروگرام کے تحت اس کے لئے جوب موجود ہے کیونکہ اس کو ہنر سکل آتا ہے لیکن جو پانچ سال ایم بی پی ایس کر کے دھکے کھا رہا ہے اس کے لئے جوبز نہیں ہے مارکیٹ میں تو اب آپ اس کو ٹیکنیکلی خود سوچیں کہ ہم نے رشتہ کلچر کے رجحان میں جو سکل اور جو ہنر اگر یہ صرف پیٹ روٹی کے لئے کیا گیا تھا اس کا کیریئر بچا سکتا تھا اس کی زندگی بچا سکتا تھا ہم نے اس پہ پرائیوٹ میڈیکل کالج میں ایک کروڑ پیات تک لگا کر کتنا اس کا ڈاک فیوچر تشکیل کیا یہی اگر آپ نے ایک کروڑ لگا کر اس کی کوئی بزنس سیٹلمنٹ کی ہوتی یا کوئی وکیشنل ٹریننگ کی ہوتی یا ایون اس کو کوئی ایسا سکل سکھایا ہوتا جیسے آج کا لڑکیاں ایمازون پہ کام کر رہی ہیں اب ورک پہ کر رہی ہیں پائیتھون پہ کر رہی ہیں ای کامرس پہ کر رہی ہیں ڈیجیٹل کامرسنگ پہ کر رہی ہیں بڑے بڑے ریسرچ آرٹیکلز لکھ رہی ہیں اگر اس طرف گئی ہوتی تو کتنا سٹیبل فیوچر ہوتا ہے لوگوں کا تو اگر اتوار کے روز کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وہ تمام پیرنٹس جو مجھے سن رہے ہیں اگر آپ کے دل میں میری یہ بات اترتی ہے تو اپنے بچوں کو وہ کرنے دیں جو ان کا برائٹ فیوچر ہے میں آج رات خلیل الرحمان کمر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی لڑکی کو کسی سے عشق ہو جائے کسی مرد سے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی شادی وہاں ہو لینے دیں اور سپورٹ کریں اگر لڑکا اس قابل ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر خاتون کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو وہ مرد اگر کتہ بھی ہے نا تو وہ اپنی پسند اور اپنی محبت سے اس کو شیر بنا دے گی اگر محبت سچی ہے دونوں طرف اور اگر آپ نے زبردستی اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دی جو آپ کی ایک سیٹ ڈیفینیشن میں فٹ آتا ہے تو وہ شیر کو بھی کتہ کر دے گی کیونکہ وہ اس کی ڈیفینیشن میں فٹ نہیں آتا تھا اسی طرح یہ جتنے بچے اس بھیڑ چار میں دھکیلے گئے ہیں آپ نے زبردستی ان کی شادی کر دی ہے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ اور ایک ایسے وقت میں جب ان کو سوسائٹی دھکیل رہی ہے نہ اچھے ہسپٹلز بنائے گے نہ اچھے اور صحت کے ادارے بنائے گے ہیلتھ کارڈ کا سسٹم وہ بھی فیلیر کی طرف جا رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنا ڈاک فیوچر جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کے نام کر رہے ہیں صرف اس نام پر کہ کل کو ان کی بچیوں کو اچھا رشتہ مل جائے اب رشتے کی کہانی سن لیں اب میں ڈاکٹر ہوں کتنی ڈاکٹر کی مائیں ڈاکٹر بچیوں کی مائیں آ کے روتی ہیں دیکھا ہے میں نے ان کو ان کو کہاں اچھے رشتے ملتے ہیں نہیں مل رہے وہ الگ زلالت کا شکار ہے الٹا وہ زیادہ حریس ہو جاتی ہیں کیونکہ پڑ جاتی ہیں شعور لے لیتی ہیں نا پھر آپ انہیں بیائیں کوئی دکاندار پھوکے بیٹے کے ساتھ تو آپ سوچیں کہ آپ نے تو ان کو زیادہ بربادی کی طرف دھکیل دیا زیادہ ان کا مستقبل برباد کر دیا زیادہ ان کی پہ تباہی لا دی زیادہ ان کا کیریئر بلکل ان کو مطلب ذہنی طور پر آپ نے زیادہ مفلوج کر دیا خود سوچیں اس اتوار کے دن بیٹھ کے سوچیں اپنے بچوں سے ڈسکس کریں what should be their future ان کو کیا بنایا جائے اور پھر اس میں وکیشنل ٹریننگ کا انصر ضرور رکھیں یعنی ایک ایسا ہنر وہ ضرور لیں جس سے وہ پیٹ بھر سکیں اپنا اور آنے والی اپنی نسلوں کا this is very important message on this Sunday کہ خدا کے لئے اپنے بچوں کو اندھی کھوئی میں نہ دھکیلیں ان کے کیریئر پر توجہ دیں to a level کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو ان کے موں میں یہ لکمہ جو آپ اتوار والے دن ڈال رہے ہیں یہ وہ خود ڈال پائیں گے اور آگے اپنے بچوں کے موں میں یہ لکمہ ڈال پائیں گے پلیز سوچیں اس بات پر ڈاکٹر آفان کے سر اتوار مبارک سائننگ آف